اور اب داکڑ ایکسٹروزی میں بتاتے ہیں آپ کو کس طرح 2014 کے بعد یعنی مودی سرکار آنے کے بعد غدار فائل سلسلوار طریقے سے کھلنی شروع ہو چکی ہے جہاں 24 جولائی 2017 کو ٹیرر فنڈنگ میں این آئی اے کا بڑا ایکشن ہوا تھا اس میں ساتھ الگا وادیوں کو گرفتار کیا گیا جس میں بٹا کراتے نعیم خان بھی شامل تھا اگلی تاریخ سترہ فروی 2019 مودی سرکار نے بڑا فیصہ لیا اور فیصہ لیتے ہوئے الگا وادیوں سے جتنی سرکشا دی گئی تھی اس سے واپس لے لی کس کس سے واپس لی میر وائز عمر فاروق سے عبدالگنی بٹ سے بلال لون سے اور شبیر شاہ سے چاروں جو کہ الگا وادی نیتا تھے ان سے سرکشا واپس لی گئی جو کہ کنس سرکار کے سخت رویے کو پردرشت کرتا ہے جیاں اور یہ کاروائی یہی پہ نہیں رکی اس کے بعد میں چار جون 2019 کو مسرط عالم آسیہ اندرابی شبیر شاہ کو گرفتار کیا گیا ان پر بھی آتنگ کی حافظ سعید کے ساتھ میں ٹیرر فنڈنگ کا کنیکشن کا آروپ ہے اور یہ کئی بار نظر بھی آتا ہے 22 مارچ 2019 غدار یاسین ملک کے سنگٹھن جے کے ایل ایف یعنی جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ پر پتبندہ لگایا گیا چودہ مارچ 2022 کو ٹارڈا کوٹ میں یاسین ملک سمیت چھے لوگوں پر آروپ تائے کیے گئے تو یہ وہ بڑی کاروائی ہے جو لگاتار کی جاتی رہی ہے